الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین وآصحابہ اجمعین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبانکم الرسہ اہل البیتی تہیرکم تطہیرہ وصلا اللہ تعالیٰ لا قیری خلقی سیدنا محمد وآلہ علیہ وآصحابہ اجمعین السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ السلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا قیرہ قلق اللہ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عزوشان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اُس جہاں نہ دقل ہو فہمو گمان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غزہ ہے دل کی مزہ ہے زبان کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بناہ لا الہ است حسین ہمہ شاہاں زے غلامانِ حسین ہمہ شاہاں زے غلامانِ حسین قدسیاں حلقہ بہ گوشانِ حسین سرورے جملہ جوانانِ بہشت مرحبہ ردبہ زی شانِ حسین بوسا میدات رسولِ مقبول آفری بل لبو دندانِ حسین منچ پروائے قیامت دارم دست ہمو گوشہِ دامانِ حسین سرے من بات فدائش حسرت دل و جانم ہمہ خربانِ حسین دین آشنا تو کرتے ہیں مدت حسین کی مدت کے معنی ہے تعریف دین آشنا یعنی دین کو سمجھنے والے دین آشنا تو کرتے ہیں مدت حسین کی محرومِ دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی سرمایہِ نجات محبت حسین کی سرمایہِ نجات محبت حسین کی خہرِ خداِ پاک عداوت حسین کی اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو یزیدی کئی روپ میں ہے اب میں بتاؤں گا یزیدی کتنے روپ میں ہے اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو کوسر بیے حسین کا جندت حسین کی انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب لیکن مٹا سکانا امامت حسین کی لیکن مٹا سکانا امامت حسین کی شکلِ نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود شکلِ نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی شانِ حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح شانِ حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی راہِ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج راہِ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین بزرگانِ ملت نوجوان آنے امت نونحال بچوں گھر میں بیٹی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں محبانِ خاتمِ نبیین رحمتِ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محبانِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبانِ اہلِ بیتِ اتھار علیہم السلام محبانِ امامِ حسین شہیدانِ کربلا برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیعُ المزربین رحمتِ العالمین خاتمِ نبیین سیدُ الولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیچ پڑے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک مرتبہ آپ تمام حضرات الحمدللہ یہاں نوجوان ہیں اور اٹھے کٹے ہیں اللہ آپ کو ہٹے کٹے ہی رکھے دم والے ہیں اللہ آپ کو دم ہی دیں جان والے ہیں اللہ آپ کی جان کو سلامت رکھے آپ تمام مل کر جتنے بھی عباب حسین علیہ السلام کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے بلند آواز سے ایک مرتبہ درودِ پاک کا نظرانہ پیچ فرمالے ہیں اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ ایک اور مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پیچ فرمالے ہیں اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجزدِ محمدیہ والوں نے ثبوت دے دیا کہ حقیقت میں ہم محمدیہ والے ہیں جو محمدیہ والا ہوتا ہے وہ امامِ حسین والا ہوتا ہے وہ امامِ حسن والا ہوتا ہے وہ مولاِ کائنات والا ہوتا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا عاشق ہوتا ہے وہ غوثِ آدم والا ہوتا ہے وہ غریب نوات والا ہوتا ہے وہ عوریہ کا چاہنے والا ہوتا ہے اسی کو محمدیہ کہا جاتا ہے آپ نے بتا دیا اب میں جب سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے چہرے چونک رہے ہیں کیونکہ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے جس کی چہرے چمکتے ہیں انہی کے جس سے اہلِ بیتِ اتھار سے محبت ہوتی ہے آپ نے بتا دیا ہم دولت مندوں کو نہیں چاہتے ہم رئیسوں کو نہیں چاہتے ہم بادشاہوں کو نہیں چاہتے ہم شہیشاہوں کو نہیں چاہتے ہم لیڈروں کو نہیں چاہتے ہم گیدروں کو نہیں چاہتے ہم تمینداروں کو نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں تو مدینے والے آقا کو چاہتے ہیں اور ان کی آل کو چاہتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے جانے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں امام حسین کی فاتحہ تلانے والے ہیں امام حسین کا شربت تقسیم کرنے والے ہیں امام حسین کی نیاز کرنے والے ہیں امام حسین کی مدد کرنے والے ہیں امام حسین کی تعریف کرنے والے ہیں کیونکہ ہمیں تعریف نہیں کر رہے ہیں امام حسین کی ہمارا یہ مجموعہ جو بیٹا ہوا ہے یہی تو کہہ رہا ہے کہ امام حسین ہمارے آقا ہے امام حسین ہمارے مالک ہے امام حسین ہمارے سردار ہے امام حسین ہمارے امام ہے امام حسین ہمارے آقا ہے یہ ہمارے امام حسین ہم یہ کریں حسین ہمارے امام ہے حسین ہمارے آقا ہے حسین ہمارے مولا ہے حسین ہمارے ملجا ہے حسین ہمارے مددگار ہے حسین ہمارے ہے یہ مجوہ یہ بتا رہا ہے کہ حسین ہمارے ہے اور ہم کیا کہیں گے کہنے اب آپ سنیے کون کون کہتا ہے حسین ہمارے ہیں حضرت خاجہ غریب ناظرز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں غریب نواز کا نعرہ ہے حسین میرے ہیں غوث آدم کا نعرہ ہے حسین میرے ہیں خاجہ خدودین کاکی کا نعرہ ہے حسین میرے ہیں بابا شرف الدین رحمت العرہ کا نعرہ ہے حسین میرے ہیں حیزو بابا شریف بابا کا نعرہ ہے حسین میرے ہیں سارے اولیاء کا نعرہ ہے حسین میرے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے رہے ہیں حسین میرے ہیں حسین پسری رضی اللہ تعالیٰ petals visitor کرے ہیں حسین میرے ہیں حضرت علیہ کے رہے ہیں حسین بیٹا ہے میرا حسین بیٹا ہے میرا اور امام حسین کہہ رہے ہیں حسین بھائیہ میرے اور ہمارے اور آپ کے آخا علم غیب والے آخا جن کا نام لے کر ہم آگوٹے چومتے ہیں میلان مناتے ہیں وہ آخا محمد مصطفیٰہ کے رہے ہیں اب اگر حسین کو نئی ماننا ہے تو اسلام سے نکل جاؤ اسلام میں رکھے دھوکہ کیوں دے رہی یہ شربت کا ایکو یہ کھچڑی کا ایکو تین دن کا غم ہے توہارا باپ مرا تو تین دن غم مناؤ یہ امام حسین کی شہادت ہے خیامت تک کا غم ہے امام حسین علیہ السلام کون ہے اگر ایک بھی آسو میں مبارک بات دیتا ہوں حضرت کو اور یہ حضرت کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہیں حضرت کو بھی نہیں معلوم ہیں یہ حضرت کی وجہ سے یہاں یاد جلسہ ہو رہا ہے آپ کا اسم گرامی ماشاءاللہ سیدزادے ہیں ہاں سیدزادے ہیں خون تطفیر کے وارث ہیں وہ سیدزادے ہیں اس لیے تو آج سیدوں کے سید کا ذکر ہو رہا ہے ہم مرپلی سے آ رہے تھے سننے کی بات ہے مرپلی میں جلسہ کر کے شب قدر کا آ رہے تھے فجر کی نماز ہمیں پڑھنی تھی حضرت تشریف لے جا رہے تھے فجر پڑھ کے سید صاحب میں نے کہا آپ یہ حضرت جا رہے ہیں ان سے پوچھئے مسجد کہا ہے کیونکہ ہمیں کہیں راستے میں مسجد ہی نہیں ملی فجر کا وقت جا رہا تھا اور ہم بڑے بیچے ہیں تھے کہ فجر ادا کریں اب کہاں ادا کریں راستے میں دیکھتے آئے مسجد کہیں کہیں جنگل ہی جنگل ہے حضرت پہ نظر پڑھی حضرت صبح صبح فجر پڑھ کے جا رہے تھے میں نے کہا ہمارے مجیب خاضی صاحب 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 روکو میہ اور حضرت سے پوچھو کہ مسجد کا ہے حضرت نے کہاں اندر ہے الحمدللہ حضرت کی رہنمائی میں ہم اندر آئے یہاں فجر کی نماز پڑھی دیکھا تو یہاں رونخی رونخ ہے یہاں ہم کو سرکار کے چاہنے والے نظر آئے یہاں ہم کو امام حسین کے ماننے والے نظر آئے یہاں ہم کو غوث آدم کے جھنگے اٹھانے والے نظر آئے یہاں ہم کو امام جعفر صادق کے کنڈے کرنے والے نظر آئے ہمیں بڑی خوشی ہوئی بڑی رونخ تھی اس مسجد میں میں نے کہا یہ مسجد اللہ والوں کی مسجد نظر آ رہی ہے اور مجھے یہاں احساس ہوا میں تو نہیں جانتا پہلی مرتبہ کتاب کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس مسجد کے اطراف کوئی اللہ والے موجود ہیں کسی کی درگاہ ہیں یہاں پر کوئی اللہ والے ہیں یہاں پر جب ہی تو یہ رونخ ہیں یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے اس لئے میں نے کہا ہمارے مجیب صاحب سے میادر آپ حضرت سے مل کے بات کرو یہ اہل سنجمات کی مسجد دیکھ رہی ہے آئندہ محرم میں ہم اس مسجد میں جلسہ کریں گے آپ تک انہوں ملے وہاں سے فون نمبر صدر صاحب کا ملا صدر مونیر صاحب میں بھی نہیں جانتا ہوں مونیر صاحب کون ہے یہ مونیر صاحب ہے مبارک ہے آپ کو میں شکریہ دھا کرتا ہوں مونیر صاحب ہی نہیں ہے یہ مونیر ہے مونیر ہے اور رسول کی محبت کو منور کرنے والے ہیں گوز کی محبت کو منور کرنے والے ہیں خاجہ کی محبت کو منور کرنے والے ہیں اللہ والوں کی محبت کو منور کرنے والے ہیں اللہ اس مسجد کو اس محلے کو اس دھوبی پیٹ کو ایسی برقرار رکھے اور کوئی پکوڑا آئے تو اس کو دھوبی پچھار دے دیں ماشاءاللہ میں یہ سن کے خوش ہوا یہاں دیکھ بھی نہیں چاکتے ایسی دھوپی پچھاڑ ہے کہ ان کے بستر گول ہو جاتے ان کے بگونے گول ہو جاتے یہ بگونے لے کے پھرنے والے یہ بستر لے کے پھرنے والے شنکرپلی میں چھا گئے اب آپ لوگ ہیں یہاں سے نکل کر شنکرپلی پہ پچھاؤ بتاؤ یہ شنکرپلی نہیں ہے شبیرپلی ہے یہ جذبہ بیدار رکھو الحمدللہ آپ سے بڑی خوش ہی ہوئی مجھے آپ سے حضرت سے ملکے اور اس کے بعد یہ کہنے سے کہ ہم یہاں ایسے ویسوں کو آنے نہیں دیتے دشمنہ حسین کو آنے نہیں دیتے دشمنہ خوز کو آنے نہیں دیتے دشمنہ خاجہ کو آنے نہیں دیتے دشمنہ رسول کو آنے نہیں دیتے میلاد منانے والے رسول کا نام سنکے اگوٹے چومنے والوں کو یہاں آنے دیا جاتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کی سنیت کو اللہ آباد رکھے اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے یہی خیامت میں کام آنے والی چیزیں ہیں یہ نماز ان کی کام نہیں آئے گی ان کا روزہ کام نہیں آگا یہ پکوڑے نماز پڑھ پڑھ کے مر جائیں گے مگر کام نہیں آئے گی ان کی نماز اگر ایک سنی امام حسین کا عقیدت سے نام لے لے گا تو امام حسین کا دامن تھام لے گا اللہ اس کو جنت اتا فرمائے یہ یاد دکھنی جے آج ڈگھلے بھی بہت ہیں ہمارے حید آباد میں ڈگھلے ادھر بھی ادھر بھی ادھر امام حسین کا شربت پیتے ادھر جا کے بھتے انہوں بھی تا نماز کو بھور رہے ہیں ہم کو ایسی نماز نہیں چاہیے ہم کو ایسا روزہ نہیں چاہیے ہم کو ایسی خران خانی نہیں چاہیے ہم کو ایسا عالم نہیں چاہیے ہم کو ایسا مفتی نہیں چاہیے ہم کو وہ چاہیے کہ جو یا حسین اٹھے بیٹھے کہے یا قوس کہے کے جھنڈے اٹھائے یہ میں آپ کو ساب بتانے کے لیے آیا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ذکر حسین میں ترشیف فرما ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہم کو کسی سے محبت نہیں ہے ہم کو کسی دولت سے محبت نہیں ہے رسول پاک کی علفت ہے اور آل کی محبت ہے ہم کو ریال سے نہیں آل سے محبت ہے آج ریالوں کے ڈالروں میں بکھنے والے بڑے بڑے داریاں چھوڑ کر آٹکا ترابی پڑنے والے یہ آج فاتحہ کو بن کرنے والے نیازوں کو بن کرنے والے درگاؤں پہ جانے کو شرک کہنے والے یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہنے والے یہ آپ کو دو دخم پہنچا رہے ہیں اور آپ یہاں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں مدینے میں آقا یہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں تو آقا یہ جلسے میں تشریف بھی رہ سکتے ہیں یہ ہمارا سنی عقیدہ ہے اور ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں ہم تو یہ آپ تو محبت والے ہیں ہم تو ان سے بھی کہتے ہیں آجاؤ پکوڑے ہو تم ہیں پکوڑے اور لوگ ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے آپ کی سنیت کو سلامت رکھے یاد اکھیجے اہلِ سن جماعت حق جماعت ہے اور غوثِ آدم بھی سننی غریب نواز بھی سننی بابا فرید بھی سننی سہرِ اولیاء اللہ سننی یہاں تک کہ امامِ حسین سننی امامِ حسن سننی مولا علی سننی صدیقِ اقبر سننی حضرت عمر فاروق سننی اسمانِ غنی سننی تم کی ذر سے نکل گئے بھٹکار ہے آپ کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کنڈے نے کرنا جو بولا کنڈے نے کرنا کنڈے سے مار دینا کریں گے نہیں کریں گے بہت تخیر کروں گا اس کے بعد جو بولا جھنڈے نے اٹھا نہ ڈنڈا لے کے مار دینا کیونکہ یہ ٹنڈے ہے یہ ان کو ڈنڈے ہونا ان کو علمی باتیں نہیں ہونا آپ بولیں گے میں خوران سے سمجھا ان کو کیا خوران پڑھنا آتا ان کو آج تک فاتحہ نہیں ملی وہاں رہا فاتحہ کہاں ہے بھولا اتھا بڑھا ہو گیا مرنے کو گیا ابھی فاتحہ نہیں ملی تو کہاں حسین کیا ملیں گے تیرے کو فاتحہ کہاں ہے کہتے ہیں فاتحہ خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا ملہمدہ ہے کیا کیا سوال کرنا ہے فاتحہ کہاں ہے سن لو بچوں جو یہ بولا سمجھ لینا ٹنڈا ہے ہماری نشانیاں ہیں اہل سنجمات کا کوئی بھی عمل خوران و حدیث سے اٹھاوا نہیں ہے ہم ہی حق پر ہے کیونکہ ہمارے آقا حسین حق پر ہے ہمارے آقا نے جو بات بتائی وہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کل ہن مرکزی ملی سے اہل سنمات یہ جل سے منعقد کر رہی ہے اب فاتحہ کا سن لیجے ہم حملہ ہمارے بچوں کو بھٹکاتے فاتحہ دینا کہاں ہے فاتحہ دینا غلط ہے بیدت ہے شرک ہے اور ہمارے نوجوان جن کو دین کا علم ہی ہے کالیجوں میں پڑھنے والے انیو سٹی میں پڑھنے والے جائے بچارے معاملی اب تو ہمارے بچوں کا یہ حال ہے نہ اردو کے رہے نہ انگریزی کے رہے نہ تلگو کے رہے ہمارے بچے رومن میں لکھ رہے ہیں یا تو انگریزی میں لکھنا یا تو ہندی میں لکھنا یا تو اردو میں لکھنا یا تو تلنگین میں لکھنا انہوں رومن میں لکھ رہے ہیں تو اب انہوں کتابیں کہاں پڑھیں گے اب ان کے سامنے آجاتا ہے انہیں نماز کا چاکلیٹ لے کے نماز پڑھو نماز پڑھو ہم تو نماز وہ پڑھتے ہیں جو امام حسین نے سکھائی ہے ہم کو نماز سکھانے آگیا کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز پڑھی ہے تو کیا نماز سکھا رہا ہم کو یہ نماز پڑھانے آپ کو بول دو تیرے پاس نماز نہیں ہے نماز تو اہل سنت تو جنات کے پاس ہے امام حسین کے ماننے والوں کے پاس نماز ہے غوث آدم کے ماننے والوں کے پاس نماز ہے اس لیے تو یہ مزدد اہل سنت جماعت ہے انہوں آگے نماز کا چاکلیٹ لے کے انہوں آگے خوران کا چاکلیٹ لے کے انہوں آگے حج کے خائم کرنے کے لیے انہوں آگے جو ہے زکاة فن دینے کے لیے چندے جماعت کر رہے ہیں ہم سے اور رسول پاک کے مخارب بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو میلانے منانا جنگیاں نے لگانا کھیر پوری نے بنانا میں بولا تیرے کو معلوم ہے کھیر کس کو نے پچھتی بولو آپ انہوں کھیر کے بہت مخالف کنڈوں میں بھی ہم کھیر بناتے میلان میں بھی کھیر بناتے تو انہوں کیا بولتے ہیں کھیر نہیں بنانا سمجھ گیا تو کون ہے ہے نہیں بات بولیے سمجھ میں آری نہیں آری بات یہ جو ہے نا کھیر کے مخالف ان کو کھیر نے پچھتی کنڈے نہیں کرنا کنڈے کس کے کرتے ہیں آلِ نبی کے کرتے ہیں امامِ حسین کے شہدادے کے کرتے ہیں کنڈے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کون ہے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام امامِ حسین کے پوترے ہیں تم کو آلِ رسول سے محبت نہیں ہے اگر تم آلِ رسول سے محبت کرتے ہیں تم بھی کنڈے کرتے ہیں جیسا ہمارے بزرگانے سید کرتے ہیں خالی نام کو بھرے ہیں ہم بھی آل کو مانتے ہیں آل کو مانتے تم تو یزید کے ماننے والے پلیت ہے یزید کافر ہے یزید ناہنجار ہے یزید دوزقی ہے یزید پلیت ہے یزید خبیص ہے جو یزید کا نام لیا وہ اس سے بڑا خبیص ہے کیا ہے؟ خبیص ہے اس لئے ہم یہ بتانے آئے ہیں کیونکہ غریب نواز کا عقیدہ لے کر آئے ہیں گوثِ آدم کا عقیدہ لے کر آئے ہیں صدیقِ اکبر کا عقیدہ لے کر آئے ہیں امامِ حسین کا عقیدہ لے کر آئے ہیں مولا علی کا عقیدہ لے کر آئے ہیں بزرگانِ دین کا عقیدہ لے کر آئے ہیں کیونکہ سارے بزرگ مانتے ہیں کہ امام حسین ہمارے آخا ہیں ان طریقوں پہ جو چلے گا وہ سنی رہے گا اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کون ہے ابھی ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیق صاحب جو بہتین تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے آپ سمجھے نہیں سمجھے معلوم نہیں ملکی سمجھدار طبقہ تو معلوم ہو رہا ہے الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن میں اس کی تھوڑی توضیحات آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت بار بار فرما رہے تھے کہ آلِ نبی اہلِ بیت اتھار رسولِ پاک کے گھر والے تو آخر رسولِ پاک کے گھر والے کون ہے اس لیے میں نے آیت پڑھی یہ آیت ہے خوران ہے یہ خوران ہے خوران اب سن تو خوران یہاں کے ہمارے بچوں کو بورا جو بیچارے بچے میارٹک پہ بھی نہیں نکالے ان کو بورا خوران میں ہے کیا شربت بنانا بلا تو پہلے بنا دے خوران میں برگر کھانا کھا ہے تو پہلے بتا خوران میں پیزا کھانا کھا ہے تیرے لہوڑے پٹے خوران بیچے کھا رہی سعودی عرب میں جا کے وہ لبیک کھا رہی کیا ہے وہ البیک کھا رہی کہا ہے رہے خوران میں البیک کھانا سعودیوں سے پوچھو یہ سعودی یہودی ہیں اس لیے اللہ ناراض ہو گیا نہ حج کو جانے دے رہا نہ عمرے کو جانے دے رہا اللہ بورا تم جیسے پلید میرے قائبے کو نہیں آنا بہت گستاخیاں کی بہت نافرمانی کی رسول پاک کی شار میں بکواس کی جنت بلقی پہ بلڈوزر چلا دیئے صحابہ کی خبروں میں غلاظت بھر دی یہ ہے سعودی یہودی سمجھے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے بابا آپ آئیے ہمارے ساتھ ہم بتائیں گے آج آپ کے سامنے نہیں بورو میں میں میدانوں میں بولنے کہا دی ہوں میں کان میں نہیں بولتا میدان میں بولنے کہا دی ہوں اس لیے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے میرے دل کو خوش کر دیا تو آپ کو صحیح راستہ بتانا ہے آپ کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ ایسے سنی ہو جو آ کر وہاں بھی کرے تو اس کے اوپر تھوکنا بھی نہیں ہمارا تھوک اچھا ہے اس وہاں بھی کے خون سے ماشاءاللہ سلامت رکھے خوشی کی بات ہے بلکل اب یہ گاؤں سے ہم شروع کریں گے آقا امام حسین کا نام لے کر ماشاءاللہ بہتر لوگ جس میں پوڑے جس میں جوان جس میں بچے بہتر لوگوں نے انقلاب لا دیا آپ تو حسین کے چانے والے اتنے ہیں اگر آپ دل سے اڑ جائیں گے تو سارے جہاں پر چھا جائیں گے لے تکبیر لے تکبیر لے رسالت لے رسالت لے حیضری لے حیضری حیمت کی جئے میرے سنی بھائیو اسی لئے میں حاضر ہوا ہوں آپ جیسے لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا تھا ہمارا حیدر آباد تو ڈکلوں کے حوالے ہو گیا حیدر آباد کی خیادت ڈکلی حیدر آباد کے علماء ڈکلے حیدر آباد کے مشائقین ڈکلے اب تو یہ لوگاں پہلے خارجیوں سے ناصبیوں سے ملتے تھے اب راگزیوں سے مل رہے ہیں اس لئے ہم حیدر آباد میں آواز اٹھاتے ہیں یہاں بولنے میں کیا ہے آ جاؤ کسی میں ہمت ہے تو بات کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہے تم تو کبھی خارجیوں کی طرف جاتے ہیں ناصبیوں کی طرف کبھی وہایو کی طرف کبھی رابضیوں کی طرف ہم نہ رابضی ہے نہ خارجی نہ وہایو ہم سنی ہیں ہم امام حسین کا نام لینے والے ہیں غوث آزم کے جنڈے اٹھانے والے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے والے ہیں اللہ والوں کی درگاہ کو چومنے والے ہیں آپ ساتھ دیں گے کے نہیں دیں گے انقلاب لانا ہے سنیت کو پھیلانا ہے امام حسین کا خون ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں اگر امام حسین کربلا میں آتے نہ یہ مزیدے رہتی نہ کھانکہ رہتی نہ مدرسے رہتے نہ شریعت رہتی نہ طریقہ رہتی نہ امام صاحب رہتے نہ حافظ صاحب رہتے نہ مفتی صاحب رہتے نہ لیڈر صاحب رہتے نہ عالم رہتے نہ صوفی رہتے نہ مرشد رہتے نہ ملہ رہتے کوئی نہیں رہتا اگر امام کربلا میں نہیں آتے یدید تو ختم کر رہا تھا امام کربلا میں آکے مسجدوں کو بھی بچا لیا کانکہوں کو بھی بچا لیا وہ میرے آخا کی شان امام حسین کی اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سمجھو امام حسین علیہ السلام کون ہے امام عالی مقام کس لیے آج ہم یہاں یہ جلسہ مقرر کیے ہیں اور آپ جلوہ فرما ہے اور آپ سن رہے ہیں سنیے امام حسین کی شان کیا ہے خوران پاک سے سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کا یہ ارادہ ہے اے اہلِ بیتِ درثور ہم تم کو خوب سترا اور پاک کر دیں اللہ ارادہ نے کر دیا خوران کو اس انداز میں سمجھنا ہے خوران پکڑوں سے نہیں سنا جاتا خوران وہابیوں سے نہیں پڑا جاتا خوران بستر لے کے پھرنے والے نہیں پڑا سکتے خوران بگونے لے کے مسجدے مسجد پھرنے والے نہیں پڑا سکتے خوران غوثِ آزم کا غلام پڑا سکتا ہے خوران امام حسین کی فاتحہ جنے والا پڑا سکتا ہے خوران رسول پاک کی میلات کرنے والا پڑا سکتا ہے سنی بھائیوں اگر خوران پڑھنا ہے تو آپ سنیوں سے پڑھو آلہ حضرت احمد رضاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا ترجمہ پڑھو بیرونو اللہ معبدالخدی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر صدیقی پڑھو شاہ عبدالعزیز مہدی سے دیلوی کی تفسیر پڑھو شاہ عبدالعزیز مہدی سے دیلوی کی تفسیر پڑھو یہ سنی امامیں ہمارے اب آپ جا کے تبلیخیوں کی وہابیوں کی بگونے لے کے پھرنے والوں کی ان کو چین نہیں ہے کبھی ادھر پھرے کبھی ادھر پھرے بے چین ہیں چین تو ہم کو ہوگا کیونکہ حسین ہمارے ساتھ ہے چین کس کو ملے گا جس کہنے حسین ہے تم تو ادھر در ترکی ترکی پھریں گے اور کہہ رہے ہیں ہم اسلام پھیل آ رہے ہیں یہ اسلام پھیل آ رہے ہیں آکے کہہ رہے ہیں فاتحہ نے دینا آکے کہہ رہے ہیں کنڈے نہیں کرنا آکے کہہ رہے ہیں جھڑنا نہیں اٹھانا آکے کہہ رہے ہیں درگا کو نہیں جانا کبھی تم سلام پڑھے رہے ہیں سلام پڑھے کبھی تم ارے باپ کو کیا سلام کریں گے جب رسول کو ہی سلام نہیں کرے تو جو رسول باپ پر سلام بیچتا ہے وہ اپنے پڑوسے پر بھی سلام بیچتا ہے اپنے باپ کو بھی سلام کرتا ہے اپنی ماں کو بھی سلام کرتا ہے اپنے بھائی کو بھی سلام کرتا ہے ہم سنی اپنے ماں باپ سے سلام نہیں ان کے پیٹ میں منڈیز آتے ہیں ان کے پیر بھی پڑتے ہیں یہ ہے اس لیے کیونکہ ہم درگاہ کو چومنے والے ہیں ہم مرشدوں کے پیروں کو چومنے والے ہیں ہم عقیدت مند ہیں ہم امام حسین کا نام لیا تو جھگ جانے والے ہیں کیونکہ امام حسین سے ہمارے عقیدت ہے جس کو حسین سے عقیدت نے اس کو باپ کی کیا پروائے یہی پیغام تو آپ کو سنانا ہے یہی تو بات آپ کو سنانا ہے کہ آپ کو اور ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے آپ ہم ایک ہو جائیں تو اللہ نے کیا کیا کہا اے نبی اے میرے حبیب اے میرے رسول آپ کی اہل بیعت کو میں نے پاک و سترہ کر دیا ہے پاک کر دیا ہے پاک کرنے والا کون ہے اللہ خود بھی پاک ہے پاک کرتا بھی ہے اور اعلان کر رہا ہے اہل بیعت کی پاکی کا اللہ نے اہل بیعت کو پاک کیا تو اہل بیعت کون ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا شہرِ خدا علیہ السلام کو بلایا سید اے کائنات بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ حب کو بلایا حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلایا امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور اپنی چادر میں چھپا لیا کس کی چادر ہے یہ یہ رسول پاک کی چادر ہے یہ خاتم النبین کی چادر ہے یہ رسول مقبول کی چادر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے یہ امام الانبیاء کی چادر ہے یہ وجہ تقریق کائنات کی چادر ہے یہ سید کون و مقا کی چادر ہے یہ نور والے آقا کی چادر ہے یہ نور ہے سرکار یہ چادر بھی نور ہے اب اس نور کی چادر میں کون کون ہے خود آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے آپ کے آقا علم غیب والے آقا قاتم نبین آقا رحمت اللہ علیہ وسلم والے آقا اس چادر میں ہیں اور ان کے ساتھ کون ہے مولا علی ہے سیدہ کائنہ بھی فاطمہ ہے امام حسن ہے امام حسن ہے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے یہ چادر میں پانچ ہے پانچ ہے یہ پانچ تن ہے اس لئے ان کو پنجے تن کہا جاتا ہے یہ پنجے تن ہے ان پنجے تن کو سرکار نے کیا کہا ہاں اولائی کا اہل بیٹی یہ تحیر کم تتھی رہا اے اللہ یہ میری اہل بیٹھے یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے خرابت دار ہیں یہ میرے ہیں میں ان کو چادر میں لیا ہوں تُو نے جن کو پاک کیا ہے آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاک کون کون ہے رسول پاک تو پاکی پاک ہے سرکار خود بھی پاک ہے کاب پاک بھی کرتے ہیں سرکار اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک نہ کو بولو کیونکہ نہ پاک ہے تُو اب چادر میں کون ہے نور والی چادر ہے یہ نوری نور ہے ایک مرتبہ سنیے آپ بات سننے کا موڑ ہے بیٹھیں گے کتے گھنٹے بیٹھیں گے فضل تک بیٹھتے ہیں ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حد سچے نبی کی سچی بیوی سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی چادر رکھی بھی تھی میں نے اوڑ لی تو ایسا ہو رہا کہ بڑی بارش ہو رہی ہے سرکار چلوا کر ہوئے میں نے کہا حضور سرکار کو دیکھیں سرکار بھی گئے ہوئے سرکار باہتے ہیں تشویل آئے سرکار کو دیکھیں تو سرکار تو سوکے ہیں سرکار پر پانی کا خطرہ نہیں ہے حضرت امیتہ عائشہ ہماری آپ کی ماں کہنے لگی حضور اتنی بارش میں آئے آپ اور آپ کے جسم پر ایک بھی خطرہ نہیں ہے بولے عائشہ کیا کہہ رہی ہو بارش تو ہو نہیں رہی ہے آخہ کتنی بارش ہو رہی ہے آخہ کس کی چادر روڑ لی ہے تم نے میری چادر روڑ لی ہے وہ بارش حقیقی بارش نہیں ہے وہ نور کی بارش ہو رہی ہے ایسے نورانی چادر میں کون ہے مولا علی ہے سیدے کائنات ہے امام حسن ہے امام حسین ہے اس لئے آلہ حضرت احمد اضاقہ فادل بریلوی نے کہا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارے آخہ نور والے محمد مصطفیٰ نور والے نور والے آگئے بچے نات پڑھتے ہیں نا نور والے ہیں میرے آخہ انہوں برے بچے رہے بس طرح لے کے پھر کی پھر یہی تبلیغ کرے بچہ رہے بچہ رہے ارے تُو شرے اس لئے تیرے کو بچہ نظر آرہا ہے جو سنی ہے اس کو نور نظر آرہا ہے اس لئے میلات کا جلسہ بناتے ہیں نور والے آگئے ترانے گاتے ہیں آخہ نور والے تو پھر کون کو نور والے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ نور والی حضرت علی نور والے حضرت امام حسن نور والے امام حسن نور والے نور والے ہے کہ نہیں ہے کہ نور کی چادر میں ہے اور سرکار کہے میری اہلِ بیت ہے یہ میری اہلِ بیت ہے یہ ہے گھر والے نور والے تیری نسلِ پاک میں ہے پچہ بچہ نور کا اس لئے ہم کہتے ہیں رسولِ پاک بھی پاک اور یہ بستر والوں سے پوچھو آپ نہیں پاک نہیں بولنا اللہ پاک سرکار بھی پاک اور سرکار ایسے پاک کہ ساری دنیا کو پاک کریں اس لئے سرکار نے پاک کیا تو صدی صدیق اکبر ہو گئے سرکار نے پاک کیا حضرت عمر فاروق اعظم ہو گئے سرکار نے پاک کیا حضرت عثمان نورین اور جو ہے سقی ہو گئے گنی ہو گئے سرکار نے پاک کیا تو حضرت علی مولا اے کائنات ہو گئے سرکار نے پاک کیا تو امام حسن حسین جنتیوں کے سردار ہو گئے اس لئے ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ پاک حضرت علی پاک حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک اور ان کی نسل سے آنے والے غوثے پاک ان کی نسل سے آنے والے خاجہ پاک ان سے آنے والے سارے سید پاک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچا بچا نور کا یہ ہے ہم پاک سمجھتے ہیں اس لیے ہم فاتحہ دلاتے ہیں چونکہ جب ان کا نام پاکوں کا لے گا ہم فاتحہ دلائیں گے تو ہمارے گھر بھی پاک ہو جائیں گے رحمتیں آئیں گی اس لیے نہیں ہم پاک ہوئے اس لیے فاتحہ دلاتے ہیں اس لیے نیاز کرتے ہیں کبھی غوث آزم کی یارمی کرتے ہیں بris خاجہ غریر ناز کی چھٹی کرتے ہیں کبھی کنڈے کرتے ہیں امام جعفر صادق کے کبھی جو امام حسین کا شربت بناتے ہیں آپ تو بنانے والے دکھ رہے ہیں شربت بنانے والے نہیں باٹنے والے دکھ رہے ہیں آپ یہ شربت بنا کے بتا رہے ہیں وہ دشمن تھے یا حسین آپ پانی روکے تھے ہم آپ کے چانے والے ہیں وہ پانی روکے تھے ہم شربت بنا کے پیرا رہے ہیں وہ دشمن کا کردار تھا یہ اہل محبت کا کردار ہے یہ چانے والوں کا کردار ہے اب یہ لوگاں آکے بور رہے شربت نہیں بنانا مرحبا سمجھ گیا نہیں پشتا تیر کو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو انہوں ہمارے شربت کے مقالیف انہوں ہماری خبولی کے مقالیف انہوں ہماری کھچڑی کے مقالیف آخر کھا رہے ہیں کیا انہوں گھانس کھا رہے ہیں کیا انہوں کیا کھا رہے ہیں مسجدوں میں جو ہے پورا بورچی کھانا بناتی ہے دیکھ رہیں گے نہیں دیکھ رہے ہیں پورا بورچی خانہ مسجد میں جب دوکھوں پھوکنی لے کے پھوکتے رہتے کیا تبلیغ کریں گے یہ پھوکنے والے تبلیغ کر سکتے ہیں حسین کا نام لینے والے تبلیغ کر سکتے ہیں دوسر آدم کا نام لینے والے تبلیغ کر سکتے ہیں زریم نواز کا نام لینے والے تبلیغ کر سکتے ہیں یہ پھوکنی والے کیا کریں گے یہ بھگونے والے کیا تبلیغ کریں گے انہوں تو سرات مستقیم سے ہٹائیں گے اس لئے کہہ رہے ہیں فاتحہ نہیں دین آنا ان کے گھر میں کبھی فاتحہ ہوئی کمال تو یہ ہے ان کی بیویاں فاتحہ دیتے ان کی بیویاں ان کی نہیں مانتے ہم کئی کو ماننا انہوں نے ہمارے باوا دادا دیتے تھے تم دیتے تو دیو جاؤ تم بھٹک گئے ہم نہیں بھٹکتے نہیں مگر ان کے ساتھ تو رشتہ داری بھی نہیں کرنا ان کی دعوت میں بھی نہیں جانا ان کو چاہے پیلا نا ہمارے لوگاں نہیں انسان ہے چاہے پیلاو کوئی انسان نہیں ہے انسان کے روپ میں جانور ہے سمجھ رہے ہیں ہم بات کوئی برا تو نہیں ماننا یہ اس لیے ارز کر رہا ہوں سنو لو ہماری بات وہ ہے سرکار نے کن کو کہا اہل بیت ہے تھار سرکار نے مولا علی کو کہا یہ میری اہل بیت ہے حضرت فاطمہ کو کہا میری اہل بیت ہے امام حسن کو کہا میری اہل بیت ہے اور امام حسین کو کہا میری اہل بیت ہے اس لیے ہم آل کہتے ہیں ان کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام حسن اور حسین کو امام حسن اور حسین علیہ السلام کو سرکار نے کہا امام حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں اس لیے ان کو فرزندے رسول کہا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کو فرزندے رسول یعنی رسول پاک کے بیٹے ہیں رسول پاک کے گھر والے ہیں رسول کی اہل بیت ہے آلے رسول ہے اب آپ بتائیے آپ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں کہ پکوڑے نہیں پڑھتے نہیں آپ پڑھتے ہیں جو شریف درود شریف پڑھتے ہیں اس میں آلے رسول کا ذکر ہے ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے ارے جب نماز میں آلے رسول کا ذکر ہے ہے نا تو ہماری زندگی میں بھی آلے رسول کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا اس لیے ہم محرم میں آلے رسول کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھچڑی پہ فاتحہ دی لان کر کبھی خبولی پہ فاتحہ دے کر کبھی کھچڑا بنا کر کبھی شربت بنا کر سارے جہانوالوں کو بکہتے ہیں کہ اگر نبی کی آل پر درود نہیں بھیجا گیا تو نماز نہیں ہوتی اگر ہم امام حسین کا شربت نہیں بنائے تو ہماری زندگی نہیں ہو سکتی وہ شان امام علی مقام حسین علیہ السلام کی کون ہے امام حسین حسین اہل بیت اتھار ہے سرکار نے جن کے بارے میں کیا فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نو کی مثال ہے سرکار نے کشتے مثال دی کشتی نو کی مثال ہے اہل بیت اتھار کی مثال سرکار کہے کہ میری اہل بیت یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسین امام حسین علیہ السلام کون ہے کشتی نو کی مثال ہے کشتی نو کو سمجھتے آپ جب توفان آ گیا کوئی نہیں بچا بچا کون جو حضرت نو کی کشتی میں تھا اب آپ سمجھتے چلیے کون بچا جو کشتی میں سوار تھے وہ بچے تو سرکار کرے ہیں کہ میری اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی مثال ہے جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا وہ بچ جائے گا جو کشتی ہے اہلِ بیت نہ سوار ہوگا وہ بچ جائے گا تو اب کشتی نو میں سوار ہے کون تھے جو بچ گئے اور جو کشتی نو میں سوار نہیں تھے وہ توفان میں غرقیاب ہو گئے وہ ڈوب گئے بچنے والے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں تھے وہ بچ گئے اسی طرح اگر زمانے کے مسائف سے بچنا ہے بلاؤں سے بچنا ہے آفتوں سے بچنا ہے یہ تبلیغی جماعت کی برائیوں سے بچنا ہے اور یہ جماعت اسلام کی برائیوں سے بچنا ہے یہ وہابیوں کی برائیوں سے بچنا ہے اگر یہ وہابیوں کی برائیوں سے بچنا ہے تو آپ حیلِ بیت کی کشتی میں آ جائیے تو بچ جائیں گے یہ کشتی رکے گی تو جنت میں رکے گی اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی اب سرکار کی دعا سن لیجئے آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں میں حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی حسن حسین سے محبت رہت یہ دعا اتنی تھے ہونا تھا لیکن آگے سنیئے آپ خوش ہو جائیں گے آپ جلسہ کرنے والے آپ یہاں بیٹھنے والوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس حدیث کا ذریعے سے سرکار دو عالم کی دعا ہے یہ ان کی ان کی نہیں ہے ان کی امیر کی دعا نہیں ہے وہ امیر نہیں ہے سب سے بڑا قریب ہے وہ امیر تو ہم ہیں کیونکہ حسین ہمارے ساتھ ہے غوث ہمارے ساتھ ہیں امیر ہم ہیں انہیں امیر کہتے ہیں کہاں کی امیر رہے تم لوگاں سب سے بڑے قریب کیونکہ خیامت میں وہ قریب ہوگا جو دو سخم جائے گا تم امام حسین کی مخالفت کر کے کیا جانے والے ہیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرم آیا الحسن والحسین سیدے شباب اہل جنہ حسن حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہے اب سردار سے بغاوت کر کے جنت میں جا سکتے اب انتظامی کمیٹی ہے منیر صاحب صدر ہے صدر صاحب بولے جلسہ کرنا ممبر صاحب بولے نہیں کرنا صدر صاحب خفا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے ہم ان کو کمیٹی میں رکھیں گے بولو آپ ان صاحب سے بولو بولیں گے بھائی ہے ہماری مخالفت کریں ہم بول رہے ہیں امام حسین کا جلسہ رکھوں تو نہیں ہم بول رہے ہیں کہ یہاں مسجد میں شبہ برات کو شبہ میراج کو روسنگ کریں گے نہیں تو یہ نئی والا ہے اس کو نہیں کر دینا کمیٹی سے نکال دیں گے کہ نہیں نکال دیں گے اگر صدر کی مخالفت کرا تو کمیٹی میں نہیں رہ سکتا اور امام حسین جنت جنہوں کے سردار ہے سردار کی مخالفت کرا تو جنت میں جا سکتا ہے ارے اخل کی بات ہے سرکار نے فرمایا احتروں صدر جنتیوں کے سردار ہے ان کی مخالفت کر رہا ہے جلسہ کہکو شربت کہکو کھچڑی کہکو یہ لقمی کہکو کواب سیرگو کہکو ہاں تو کیوں مخالفت کر رہا ہے تو ان کے پیچھے ہمارے کو جانا نہیں ہے یہ بستر والوں کے پیچھے یہ بگونے والوں کے پیچھے نہیں جانا ہے ہم کو جانا ہے تو قوس عظم کے جھڑنے کے پیچھے جانا ہے جو امام حسین کو بھی کہتے ہیں میرے آقا ہے امام حسین غریب نواز کریں کہ امام حسین میرے آقا ہے ان کے پیچھے جانا ہے تو ہمارے کو اس لئے سرکار نے دعا فرمائی اے اللہ میں حسنین کریمہ ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور اگر کی بات سنیے خوش ہو جائیے جو ان سے محبت کرے تو ان کو اپنا محبوب بنا لیں اب بولے کتنا شاٹ کٹھے کتنی شاٹ کٹھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاٹ کٹ بتا دی کیا بتا دیا آئے شاٹ کٹ کہ جو امام حسین حسین سے محبت کرے گا جو اہلِ بیت اتھار سے محبت کرے گا جو سیدِ کائنا سے محبت کرے گا جو مولا علی سے محبت کرے گا جو غوثِ آزم سے محبت کرے گا سرکار نے دعا دے دی ہے کہ اے اللہ تو ان کو اپنا محبوب بنا لیں تو ہم محبت کریں گے آپ یہ بتائیے کربلا تو نہیں ہے جو محبت کریں کربلا ہے اب ہم کربلا میں جائیں گے کوئی مسئبتیں اٹھانا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب محبت کریں گے تو کیسا کریں گے اب میں آپ کو بتاں گا انہوں بولیں گے نماز پڑھو نماز پڑھو شریعت کی بابندی کرو سنتوں پر عمل کرو تو پھر مہائی ویرے کربلا میں کیا ہو رہا تھا ادھر یزیدی کے میں بھی نماز ہو رہی تھی ادھر حسینی کے میں بھی نماز ہو رہی تھی نماز تو ادھر بھی تھی نماز تو ادھر بھی تھی اب آپ پتہو نماز کس کی صحیح ہے اللہ سلامت رکھے مگر اس کی دلیل دیں گا میں آپ جب سیدھا بیٹھے نوجوان قریب آئیے آپ آپ قریب آئیے ہیں نوجوان آپ کے لیے آئے ہیں آپ قریب آئیے سنیے بات سننے کو نہیں ملتی آپ کو سنیے یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے اب مجھے بتاؤ نماز کس کی صحیح ہے نماز کس کی خبول ہے نماز کس کی سچی ہے تو نماز اللہ نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اللہ یہ نہیں کہا میں روزہ رہنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا میں زکاة دینے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا میں خربانی دینے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ سنت ہو سنت بگونے لینے پھرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں اللہ نے کیا کہا اگر حافظِ قرآن نے تو میری بات کی دلیل دیں گے اللہ نے کہا بیٹ جانا بیچنی کیا ہے ارے ہوتے رہتا یہ دنیا ہے جہاں سرکار کے چانے والے وہ مخالف بھی ہوتے ہیں جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں کھبرانے گے بیٹ جاؤ جن کو بیٹنا ہے بیٹے جن کو سننا ہے سنیں گے ہم عوام کے لئے نہیں آئے ہیں یہاں پر حسین کے چانے والوں کے لئے آئے بیٹ جاؤ آپ سکون سے بیٹ جائیے سنیے مزامین میرے ذہن سے نکل جائیں گے آپ کو یہ سننے میں نہیں ملے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا میں روزہ داروں کے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا میں خربانی دینے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے کہا ناہید کی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تحاجر پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کیا کہا ان اللہم آسابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ بتائیے کربلا کے میدان میں ادھر یزیدی تھے ادھر حسینی تھے حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی صبر کرنے والے کونے تلاش کرو یزیدی جبر کر رہے تھے یزیدی ظلم ڈھا رہے تھے یزیدی جفا کر رہے تھے یزیدی مسیبتیں ڈاڑ رہے تھے یزیدی پانی بن کر رہے تھے ظلم کر رہے تھے یزیدی جبر کر رہے تھے امام حسین ان کے چاہنے والے صبر کر رہے تھے تو صبر کس کے ساتھ ہے حسین کے ساتھ ہے اس لئے نام اللہ کس کے ساتھ ہے حسین کے ساتھ ہے یا حسین یا حسین یا حسین جنابات 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 سانِ بہراللوم حق جماعت حق جماعت سلط الامات حق جماعت سلط الامات اب آپ سمجھ لئے کدھر ہے اللہ امام حسین کے ساتھ ہے امام حسین کے چانے والوں کے ساتھ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں نمازیں پڑھنے سے ہی ہوتا امام حسین کے کیم پہ آکے نماز پڑھو امام حسین کی محبت میں نماز پڑھو امام حسین کی شربت بنا کے نماز پڑھو امام حسین کی فاتحہ دلائے کے نماز پڑھو امام حسین کے طریقے پہ آکے نماز پڑھو تو جب تمہاری نماز پڑھیں گے تو تمہارے ساتھ اللہ ہوگا یزیزیوں کی طرح نماز پڑھو گے بھگونے لے کے پھرو گے تو تمہاری نماز خبول نہیں ہوگی حسینیوں کی طریقے پر دو رکعت پڑھیں گے تو خبول ہو جائے گی یہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی جو کربلا میں آنکہ اسلام کو بچایا نمازوں کو بچایا روزوں کو بچایا قربانیوں کو بچایا شریعت کو بچایا طریقت کو بچایا حقیقت کو بچایا معرفت کو بچایا خانکھاؤں کو بچایا مدرسوں کو بچایا مسلم پرسل اللہ کو بچایا آج ان امام حسین علیہ السلام بچاتے کہتے کیا بچاتے ہوتنوں میں بیٹھ کے کھا کے مسلم پرسل اللہ نہیں بچتا کربلا میں آکے علی اکبر کے ویسا جوانی لٹاتے ہیں تو مسلم پرسل اللہ بچ جاتا ہے یہ سرکار امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا امامِ عالی مقام نے یہ بتا دیا کہ میاں دین جو بچتا ہے وہ مسئیبتیں اٹھانے سے بچتا ہے خون دینے سے بچتا ہے اسلام کو بچانے کے لیے ہوتروں میں بیٹھ کے کھانے سے نہیں بچتا آج کل نوجوانوں کی ہے کیا حالت ہے کہ جلسے میں بیٹھے تو دو منٹ نہیں بیٹھتے اب دیکھئے پبلک ہے وہ بات اٹھتے ہی چلے گئی آخر کیا کام تھا انگو بیچین بیچین شیطان نے بیٹھنے دیتا اللہ کے ساتھ والوں کے ساتھ نہیں بڑھنے دیتا شیطان بولتا میرے ساتھ آ جاؤ ابھی کوئی اکٹر آنے دو چار گھنٹے بیٹھیں گے ابھی کوئی پھٹی چل لیڈر آ کر تخیر کرنے دو دیکھو لیڈر کے ساتھ لگاوا ہے نا ایک لیڈر کے ساتھ کتنوں کی تصویر ہے انہوں بھی تصویر میں ہے انہوں بھی تصویر میں ہے ہمارے کوئی لیڈروں کے ساتھ تصویر کھچانا نہیں ہے امام حسین کی غلامی ہے تو بس ہے یہ لیڈر آپ کو جندک میں لے جائے گا لیڈر تو بولے گا سو مل کے رہنا چاہیے کلمے کی بنیاد پر صوب ایک ہے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا ہر روزہ رہنے والا مومن نہیں ہوتا ہر زکاة دینے والا مومن نہیں ہوتا ہر جلسہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہر قرآن پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا ہر جو ہے آلی مومن نہیں ہوتا ہر متقی تقویٰ رکھنے والا مومن نہیں ہوتا مومن وہ ہوتا ہے جو سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے امامِ حسین سے محبت رکھتا ہے امامِ حسن سے محبت رکھتا ہے سہیدانِ فاطمہ سے محبت رکھتا ہے امامِ حسین سے محبت رکھتا ہے شہیدانِ کربلا سے محبت رکھتا ہے اہلِ بیش سے محبت رکھتا ہے گوسے آدم سے محبت رکھتا ہے غریب نواز سے محبت رکھتا ہے وہ ہی ایمان والا ہوتا ہے کسی کی نماز پڑھنے کو دیکھ کر آپ اس کی طرف مت جائیے کسی کے تقوے کو دیکھیں اس کی طرف اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنا تقوہ مت بتاؤ اپنی نمازیں مت بتاؤ اپنے روزیں مت بتاؤ اپنے مفتی ہونا مت بتاؤ اپنا عالم ہونا مت بتاؤ یہ بتاؤ کہ سرکار سے کتنی محبت ہے اگر سرکار سے محبت ہوگی تو امام حسین کا شربت بھی بنائیں گے کیونکہ سرکار نے آپ حدیث سنیے آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا ادھر سنیے آپ ایک مزاہ عزیز شریف پڑھئیے اللہم صلی اللہ علیہ محمدی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ بچوں کو انتظام مت کرو اچھتے بھکے نہیں ہیں ہم کھانا کھانے کے لئے وہ بچے کیا کریں انتظام کر کے لوگوں کو انتشار پیدا کریں پورے ادھر تھا وہ جو دیتی ہے وہ انتشار ادھر رہا لوگ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کو کھانا چاہیے تو میں ابھی بند کر دیتا Beast چونکہ آپ سن رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں اب وہ ادھر ہے ادھر جاتے ہی چوہ بھائی یہاں سے اٹھ کے جائیں کے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے یہاں سے اٹھ کے یہ ادھر ہے کہ کتنا بھی کھائیں گے تو کیا ہونے والا ہے اب تک کھائیں گے کیا کر لیے اب کھائیں گے یہاں بیٹھو جذبہ حسین پیدا کرو تو ساری دنیا پچھا جائیں گے آج تو لوگ دین کو مٹا رہے ہیں یہودیہ دیکھئے آپ کتنے دکانیں ہیں چکن کی لگی رہے کتنا کھائیں گے چکن شکری بھائی کتنا کھائیں گے برگر یہ سب یہودیہ آپ کو سکھا رہے ہیں امام حسین نے کیا سکھایا امام حسین بھوکے رہ کے کربلا میں آئے امام حسین وہ ہے اپنے علی ازگر کو پیاسا رکھا ننے نوم چھے ماہ کا بچہ پیاسا ہے تم کیا کھا رہے ہوگے کھا کے پی کے علی اکبر پیاسے ہیں اٹھارہ سال کے نوجوان پیاسے ہیں حضرت قاسم اکیس سال کے نوجوان پیاسے ہیں اسیس سال کے بوڑے مسلم بھی نو سجا بوڑے پیاسے ہیں حضرت زہرکین ستر سال کے بوڑے پیاسے ہیں آپ کیا آپ کھانا پینا کر رہے ہیں کھانا پینا ان کے ستخے میں ہیں یہ کھانا بھی مرہا ہے تو حسین کے ستخے میں مرہا ہے اس لئے میرے دوستو جلسہ سنو جلسہ سنو کھانے کی طرح مچاؤ کھانا کیا کتنے دن کے بھوکے ہیں میرے حسین جب سے مدینہ سے لے کر کربلا تک بھوکے تھے حسین کی بھوک کو یاد کرو امام حسین کی پیاس کو یاد کرو علی اکبر کے سوکے ہوٹوں کو یاد کرو علی ازغر کی پیاس کو